ایسر بولتے ہیں اور اگر عراق کے بادشاہوں نا انہیں نمارید کہا جاتا ہے ایک بادشاہ اسے نمرود کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے تھا اسے نمرود کہتے ہیں اور یاد رکھنا روم کے بادشاہوں کو کیسر کہا جاتا ہے ایران کا بادشاہ جو حضور کے مقابلے پہ آئے تھا اس کا خسر و پرویز تھا وہ بھی کیسر ایران تھا اچھا محبت والوں پیار والوں کو جو مصر میں بادشاہ گزرے ہیں نا ان کو فراعین کہا جاتا ہے ایک بادشاہ مصر کا تو اسے فراعون کہا جاتا ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فراعین ہے تھا وہ آٹھوان بادشاہ تھا اس کا نام ڈیمسز تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو آٹھوان فراعون تھا اس سے پہلے ساتھ فراعون گزر چکے تھے تو مصر کے بادشاہوں کو فراعین کہا جاتا ہے فراعین مصر کے وہاں پر وہ بہت بڑے بڑے مجسمیں اور مبیان اور اب الہول وہاں پر موجود ہیں اچھا محبت کے ساتھ آپ سن رہے ہونا میری بات کو حضور نے فرما جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے نا انہیں تبابے کہا جاتا تھا اور جو ایک بادشاہ اسے تبابہ کہا جاتا تھا سبحان اللہ اے صدقے جاؤں جس جس کو سمجھا یہ صرف وہ بندہ بولے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا محبت والا پیار والا جب یہ تقریر میں نے نا میں نے یہی تقریر شارجہ میں سنوئی تو ایک اہل حدیث لالرمال والا وہ کھڑا ہوا اس نے کہا جی مفتی صاحب مجھے حوالہ چاہیے اس لیٹر کا میں نے کہا یہ لیٹر کا حوالہ تو آپ کے اپنے جو حرم کی تاریخ ہے نا خانہ کعبہ کی تاریخ میں اس لیٹر کا حوالہ موجود ہے لیکن ہمارے اردو زبان میں تفسیروں کے اندر جس نے حوالہ دیا ہے وہ تفسیر زیاء القرآن ہے پیر جسٹس پیر کرم شاہ علی نے پچیس میں فارق کی سورہ الدخان کی آیت نمبر سنتیس کی تفسیر کے تحت یہ حوالہ لکھا ہے اور ویسے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بغداد شریف کا ایک مفسر گزرا ہے اس کا نام علامہ محمود علوسی اس نے بھی تفسیر سورہ الدخان کی آیت نمبر سنتیس کے تحت اس خط کو بھی لکھا ہے اور یہ جو آگے بات کرنے والا یہ بھی اس نے لکھی ہے اور جس جسا مزان دے پہتے ہیں اوہ آگ چڑے ماشاء اللہ اچھا 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 آپ میرے ساتھ ہیں ہونا حوالہ تو آپ کو بلاتے نہیں ہوگا نا کہ پارا نمبر پچیس ہے سورت دخان ہے اور آیت نمبر سنتیس ہے ہم بات کر رہے تھے طبا کون ہے طبا کون ہے میں نے کہا تھا طبا نام آپ نے یاد رکھنا ہے جب میں نے یہی تقریر ریاض سعودی عرب کے شہر ریاض میں میں نے کی تو وہاں ایک اللہ الرمال والا شیخ اوسیفی پروفیسر بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے مدینہ یونیورسٹری بڑھاتا ہے جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا انصاف کی بات آپ نے کی ہے مفتی صاحب آج کے بعد میں آپ کے ساتھ وحدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر سال اپنے دھر میں میں فلی بیلاد میں کیا کروں پھر وہ میرا بیعت بھی ہو گیا اس کی بیگم بھی بیعت ہو گئی اب اس ریاض یونیورسٹری کا پروفیسر مدینہ یریفکان الحمدللہ وہ ویسی بن گیا ہے اس بیان کو سن کر اب یہ اتنا تکڑا بیان ہے تو پھر اب آپ کو تو سننا ہے نا تو جس جس کو مزا رہا ہے صرف وہ بندہ بولے گا اللہ اکبر آپ نے دیکھا نا میں بار بار ایک ہی تسبیح نہیں ہر مرتبہ بدلتا رہتا ہوں کیونکہ کلاس میں استاد کا لہجہ بدلتا ہوتا ہے اسی لیے تو شاگرد کو سبق بھی یاد ہو جاتا ہے نا اسی لیے آپ ذرا میرے سارے شاگرد ہو نا شاگرد ہے تو وہ سارے بولے ذرا ماشاءاللہ یہ ہے پانا نمبر میں پول گیا ناما یاد کرانے کروں اللہ اللہ صورت کا نام کیا ہے آجی آیت نمبر کیا ہے وہ پوچھا حضور یہ طبع کون ہے جس کا اس قرآن میں ذکر آ گیا ہے یہ طبع کون ہے حضور نے فرمایا یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ خود رہا ہے قوم تو ساری خراب تھی پر بادشاہ ٹھیک تھا قوم خراب تھی بادشاہ ٹھیک تھا افسوس ہمارے پاکستان پر قوم تو ٹھیک ہے مگر بادشاہ خراب ہیں اللہ ان بادشاہوں کی کنجرپن کو دور کر کے ان کو ہدایت اتا کرے بولو آمین اتنی پھکی کافی ہے آنکھوں سے بہان اللہ للکار ہے للکار ہے سید کی للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے ہاں جی محبت والوں پیار والوں حضور سے پوچھ رہے ہیں صحابہ حضور یہ طبع کون ہے جس کا ذکر آیا حضور نے کہا فرمایا قوم بڑی خراب تھی قوم بڑی خراب تھی اور بادشاہ نیک تھا بادشاہ نیک تھا اچھا جی چونکہ یمن کے بادشاہوں کو تبابے کہا جاتا ہے یہ یمن کا ایک بادشاہ تھا تو اس کا پھر نام کیا تھا یہ نام بڑا یاد رکھنے والا عشق رسول والا نام ہے بڑا خاص نام ہے اور آگے چل کر آپ کو بڑا مزہ آئے گا نام یاد رکھو گے بادشاہ کا بادشاہ کا نام تھا جی خالد ابو قریب بادشاہ کا نام کیا تھا خالد ابو قریب طبہ حمیری اس کے قبیلے کا نام حمیر تھا اور یہ طبہ تو اس کا عزازی لقب تھا اور نام تھا خالد ابو قریب خالد ابو اے ان میں اس کو لوگ پوچھوڑا گیا نو اٹھا کے ایک بار ہی سارے اس دی مدد کر چڑھوے نا کہے جی خالد ابو خالد ابو قریب خالد ابو اچھا پورا نا کے نو ایک بار ہی خالد ابو قریب طبہ حمیری یہ نام تھا جی میں ابھی سے کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کمال آپ ننڈرو ادھر والا دیکھے جاؤں گا میں قرآن میں انہوں کا نام آیا ہے بولو نظرہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت والو پیار والو خالد ابو قریب امیر ہو گیا دولت بڑی آگئی لوگ پیسے والے ہو گئے قوم امیر ہوگی قوم نے کہا خالد ابو قریب عبد را یمن میں اضافہ کرنا چاہیے اردگر جا کے دوسرے علاقے بھی فتح کرو اسے بھی شامل کرو یمن کے اندر چنانچہ وہ لشکر لے کر نکلا اس نے سائیڈو کی بستیوں کو فتح کیا شام کو فتح کیا فلسطین کو فتح کیا سب جگہ کو فتح کرتے 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 کھانا کا بشیب کے پاس آگیا جیسی کھانا کا بشیب کے پاس پڑھا اڈالا سر میں درد ہو گیا درد روز بڑھ رہا ہے درد بڑھ رہا ہے روز بڑھ رہا ہے درد کا علاج نہیں ہو رہا کشتے آگئے خمیرہ گوزبان آگیا خمیرہ بنفشاہ آگیا عبور ابریشم آگیا پینہ سٹو پینہ ڈال آگئی پرسٹمول آگئی ڈسپرین آگئی نہیں تھی اس زمانے میں مگر آپ کے زمانے میں ہے سردرد کا علاج تو آپ ہی کو پتا ہے نا تو اس زمانے کی میں گولیوں کو کون سے نام لوں سندل کو رگڑ آگیا آپ لائے گیا آپ لائے گیا سب بچ کیا سر کا درد دور نہیں ہوا اچانک ایک سنیاسی بابا کہیں سے آیا اس نے کہا جی بادشاہ سلامت ابھی 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 دو سیکنڈ میں آپ کا سر کا درد دور ہو سکا ہے بادشاہ نے تلوار نکالی اس نے کہا اگر سر درد دور نہ ہونا تو تیرا سر ہوتر جائے گا اس نے کہا منظور ہے تلوار ہاتھ میں پکڑ بادشاہ حیرانو کہے کیا لیکن یہ سارے لوگ باہر نکل جائیں میں اکیلا رہوں گا آپ سے بات کروں گا اکیلا ہو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ جس جگہ پر تو حملہ کرنے آیا نا یہ مکہ کہتے ہیں اس کو یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پہ اونچی آواز میں بولو ماشاءاللہ یہاں اللہ کا گھر ہے اس کی بید بھی نہیں کرنی تو اس پہ حملہ کرنے آیا ہے تو اللہ نے تیرے سر میں درد کر دیا ہے تو ابھی نیت کر کہ میں اس گھر کی بید بھی نہیں کروں گا میں اس کا عدب کروں گا تو تیرے سر سے درد ابھی دور ہو جائے گا بادشاہ نے کہا اچھا بادشاہ نے کہا چلو تیرے ساتھ میرا وعدہ میں اس گھر کی بید بھی کا ارادہ ترک کرتا ہوں میں اس کے پھیرے لگاؤں گا تواف کروں گا اور میں لشکر لے کے یہاں سے چلا جاؤں گا میں اس پہ حملہ نہیں کرتا بادشاہ نے جیسے ہی نیت کی اس کے سر کا درد دور ہو گیا یہ مزارات جا کے چندے کیوں بندے ہو مزارات جا کے جناب لون کیوں چٹھتے ہو مزارات جا کے جناب علی لال کیوں رکھتے ہو لال اپنے سرے تے مل دے کیوں اوہ بابا جی اوہ سعودی عرب دویج تو سا نے بھی ایک سسٹم کیتے ہیں اوہ بابا اوہ ہزار سال پہلے والا بندہ اس نے خالی خان قعبے کی عدب کرنے کی نیت سے ان کے مزار کا لال اپنے جسم پہ ملتے ہیں درد ہمارے بھی دور ہو جاتے ہیں سبحان اللہ چنانچہ اس نے خانہ قابہ کا بید بھی کہہ رادہ اور حملے کہہ رادہ ترکیہ اور اپنی فوجوں سے کہا کہ نگے پیار ہو جاؤ آؤ اس گھر کا تواف کرتے ہیں وہ جب خانہ قابہ کا تواف کرنے آئے ہیں پلیس لسن ٹو می وارز ویری کیر فولی تھا جب وہ خانہ قابہ کا تواف کرنے آئے نا اس نے دیکھا قابے دیاں دیواراں ننگیاں ننگیاں بلاک نظر پہ آنے اس تک دل خف ہویا اسہ ہے اس کرے اسے چادر چاڑنی چاہیے دیئے چنانچہ خانہ قابہ پہ سب سے پہلا غلاف طبا ہمیری نے چڑھایا تھا اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری عظمت شان مصطفی خانہ قابہ کے غلاف چڑھانا کسی بھی نبی کی زنگ نہیں ہے فسٹ کسوہ آف خانہ قابہ دا فسٹ کسوہ آف خانہ قابہ خانہ قابہ کے اپنے عوالے سے جو تاریخ سعودی عرب میں چھپی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے اول من یکسی یکسی قابہ جس نے سب سے پہلے خانہ قابہ کے اوپر خلاف چڑھایا فاہو تبا حمیری خالد ابو قریب کہو نظر سبحان اللہ نانی نک نتو بے پراہ اتھون دلیل دیسان جتھون اگلا نس نسکے انتظر آخ نوچی والدال ماشاءاللہ ما لیٹ تقریر اینا کرائیے میں لیٹ نہ ہویا میں آیا جانسر یہ تقریر ہم سنائیے نا تا بھی سنائیے ہوں چھوڑ دا میں بھی تسان سمجھائی دینا نہ تھکسان نہ تھکون دیسان نہ سہسان نہ سہون دیسان نہ چپ رہسان نہ چپ رہون دیسان اس واسطے میرے نال محبت نالو چیوانالا کھو ماشاءاللہ فریشمنٹ کے لیے بات کر رہا ہوں شکوات نہیں ہے شکایت تو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو وہ لوگ ہیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کرنے والے دیکھو جی میرے بابر کنگروی بھٹی اور دور سے ماشاءاللہ اللہ ماشتیاب خان صاحب اسے محبت کے ساتھ پیار والے سارے آگئے ہیں اتنے دور سے اور میشہ اوپر سے آئے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت دور کے رستے سے آئے ہیں ماشاءاللہ سارے بولدر سبحاناللہ ویلکم ویلکم تحریک الہبیک پاکستان کے یہ خوبصورت اور پیارے ہونہار نجوان اور محبت والے الحمدللہ ہم ان کو دیدہ و دل فرشرا کرتے ہیں اور سارے بلند وہاں سے بولو ماشاءاللہ اچھی وہاں سے بولو گے اب میں نعرہ لگاتا ہوں آپ جواب دیں گے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کس کس کی ہوں گے نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایک مرتباز راہ ذکر کی گونج ہونی چاہیے اللہ محبت والوں حوال آپ کو یاد ہو گیا جی تو باہی میری اس نے خنقابے پر پہلا غلاف چڑھایا اور آج تک وہ غلاف وہ آدات سعودی عرب والوں نے اختیار کر رکھیں ہر سال پچھتر کروڑ ریال لگاتے ہیں سونا لگاتے ہیں اس غلاف کو اس رسم کو انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے ہم نے میں نے جس بیعت پر ریاض یونیورسٹی کے پروفیسر نے ملاد ملانے کی مجھ سے بات کی اور بیعت ہوا وہ آگے آئے گی بہت چنانچہ خنقابے پہ غلاف چڑھانے کے بعد طبعہ ہمیری وہاں سے نکلا اور فتح کرتے کرتے گاؤں دے ہاتھوں پہ قبضہ کرتے کرتے اس جگہ آگیا جسے یسرب کہتے تھے آج وہاں مدینہ شریف ہے نا نا اتنا ٹلا کیوں بولے اچھی واز نال تو سمجھو جڑا تھکے ہیں اوہ نا بولے جڑا بندہ حضور دی محبت نال آج رج گئے ہیں پیار نال خوش ہو گئے ہیں اوہ بندہ بولے ماشاءاللہ محبت والے ہو وہ جس وقت یسرب میں پہنچا اس نے اثر کا ٹیم تھا جب فوجیں وہاں پر پہنچیں اس نے کہا آج رات کو آرام کر لو کل صبح حملہ کریں گے جیسے وہ اس نے خیمے لگائے شہر کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ یمن والا بادشاہ طبعہ حمیری ابو خالد قریب ہم پہ حملہ کر رہا ہے خود بھی ہے اور ساتھ فوجیں لے کے آیا ہے انہوں نے سمجھا صبح ہی اینٹ سے ہی اینٹ بچ جائے گی ہمارے شہر پہ خبضہ ہو جائے گا شہر کے لوگ بڑے بڑے پاپے بڑے خوبصورت لیباسوں میں نکلے اور انہوں نے کھجوروں کی بوریاں اٹھائیں اور آ کر پورے لشکر کو کھجوریں بانٹنے لگے دودھ پلانے لگے بادشاہ نے جب دیکھا کہ پچک پچک دی آواز پیان دی آزار آدمی پچک پچک کر رہا ہوئے تو بادشاہ دے خیمہ پچک آواز تو چلی گئی اسے کہوں یہ بار کیا کھانے کی آواز آ رہی ہے کہا بادشاہ سلامت یہ جس شہر میں ہم حملہ کرنے ہیں یہ لوگ آگئے ہیں میں مہمان نوازی کر رہے ہیں کھجوریں دے رہے ہیں دودھ پلا رہے ہیں اس نے کہا میں دنیا کے جس شہر میں گیا ہوں فتح کرنے کے لیے لوگ اپنا حلہ ہر چیز چھپاتے ہیں پھر ہم حملہ کر کے وہاں سے نکالتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں جو ہماری مہمان نوازی کر رہے ہیں بلاو ان کو بلایا شہر کے لوگ آئے بادشاہ نے کہا کیا وجہائے ہم جہاں پر حملہ کرنے گئی لوگ اپنا ہر چیز ہم سے چھپاتے ہیں تم نے اپنی کھجوریں اور اپنا دودھ ہماری فوجیوں کو دیا ہے کیا وجہائے اب جو جواب انہوں نے دیا وہاں سے ملاد مصطفیٰ کی داستان کا آغاز ہوتا ہے سبحان اللہ ان لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت ہم بھی اس شہر کے رہنے والے نہیں ہیں ہم بھی یمن کے تھے ہم بھی شام کے تھے ہم میں سے کئی لوگ مصر کے ہیں ہم میں سے کئی لوگ ترکی کے ہیں ہم کئی لوگ فلسطین کے ہیں لیکن ہم اپنی اپنی کتابوں میں پڑھتے رہے ایک آخر زمان نبی ہوگا ود دعا اس کا مکڑا ہوگا واللیل اس کی ظلفیں ہوگی وہ گالیاں سننے والوں کو دعا دے گا گالیاں دینے والوں کو دعا دے گا اور وہ کانٹے بچھانے والوں کے آگے چادریں بچھائے گا وہ دشمنوں کو بھی دعا دینے والا وہ لجبال نبی ہوگا اس کے ہاں بے سکونوں کو سکون ملے گا بے چاروں کو چارہ ملے گا بے سہاروں کا سہارا ملے گا ہاں جو اس کی زیارت کرے گا گویاں اس نے خدا کے جلووں کو دیدار کر لیا وہ ایسا ہوگا جس نے اسے منا لیا گویاں اس نے خدا کو منا لیا وہ ایسا ہوگا کہ وہ آخر زمان نبی ہوگا ہم نے اس کی صیرت پڑھی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کا بھی خیار رکھے گا وہ مہمان نماز ہوگا وہ آنے والوں کو کچھ نہ کچھ دیا کرے گا جو اس کے گھر میں ہوگا چاہے پانی کا گھوٹ ہو لیکن ضرور پلائے گا وہ بڑا مہمان نماز ہوگا بڑا پیارا ہوگا اے بادشاہ ہم اس نبی کا انتظار کرنے کے لیے اپنے علماء سے پوچھ لے گے کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں وہ نبی آئے گا انہوں نے کہا وہ نبی جہاں سے بھی ہوگا لیکن وہ عجرت کرے گا اور آخر میں کھجوروں والے مقام پہ آئے گا اس کا نام یسرب ہے آج لیکن جب وہ آئے گا پھر اس کا نام مدینہ ہو جائے گا ہماری قبر کے پاس سکول ہے اس کے قدموں کی ٹھوکر بھی ہماری قبر کو لگ جائے گی ہماری ہڈیاں بھی زندہ ہو جائیں گی ہمیں ایک قبر کے انتر بھی سکول بھی لگا کہ وہ امن اکلال ہماری قبر کے پاس سکول ہے سبحان اللہ اے بادشاہ ہم اس نبی کے ویلاد کے انتظار میں اس نبی کی آمد کے انتظار میں اپنے گھر بار چھوڑ دیئے اپنے علاقے چھوڑ دیئے سر سبز و شادہ باغات کو چھوڑ دیا ہم پرکیف فضاؤں کو چھوڑ دیا پرکیف ہواں کو چھوڑ دیا ہم بستی بستی کریا کریا کھوچا کھوچا سہران سہران ہم یہ کرد اور ریت تیہ کرتے ہوئے اس گروہ ملا کے مصرے بھی سلی آگے کسی دن ان کے لب و رخصار کو چھونی والی ہوا کا کوئی چھونگا ہماری قبر سے بھی مس کر جائے ہم اس لیے کہ وہ نبی آنے والا ہے سارے غم دور ہو جائیں گے ہم اس لیے اس بیماریوں کی جگہ پہ آ گئے ہیں کوئی باگنی جگہ بیماریوں والی ہے پر طبیب آنے والا ہے طبیبوں کا طبیب آنے والا ہے ہم پادشاہت تو جب آیا ہے حملہ کرنے کے لیے ہم نے سوچا کل جنگ ہوگی جنگ میں یقیناً ہم مارے جائیں گے ہم تیری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم نے سوچا چلو مرتے مرتے اس نبی کی ایک ادا کو زندہ کر لیتے ہیں کہ وہ بھی اپنے دشمنوں کو نوازے گا تو ہمارا دشمن ہے اس لیے ہم نے اس نبی کی سنت کو آنے سے پہلے ہی جاری کر دیا ہے نبی کی آنے سے پہلے اس کی سنت کو جاری کیا اور ہم نے اپنے دشمن کو بھی اور اپنے مہمان کو بھی کھانا کھلانا چاہاں ہے بادشاہ سن کر رونے لگا اس کی آنکھوں میں بھی حسو ہو گئی اس نے کہا میں اب اس جہر بھی حملہ نہیں کرتا اب میں ابھی اس کی گلیوں کا تواف کرتا ہوں اس نے فوراں خوجیوں کو کہا خوجیوں اے جوتے اتار دو یہ شہر جوتوں کے ساتھ نہیں یہ شہر مدینہ ہے یہ شہر مدینہ ہے یہاں سر کے بھل چلیے پاؤں تھک جائیں تو نظر کے بھل چلیے یہ شہر مدینہ ہے اس نے کہا چلو اٹھو اور آؤ اس گلیوں کا تواف کرتے ہیں ہاں حدیث میں آتا ہے میں نے پڑھا ہے حدیث میں آتا ہے وَيُنَا دُونَا فِدْ تُرُقِ وہ گلیوں کے اندر آواز لگاتے تھے یا رسول اللہ بیق بیق یا رسول اللہ بادشاہ نے کہا کہ ہم میں اس شہر سے نہیں چاہتا خاکِ دیواز دو عالم خوش ترست وَيْخُنَقْ شَهْرِ کی آنجات دل برست ہاں اس شہر میں اس نے آنا ہے اس نے آنا ہے جو دکھوں کی دوا کرے گا اس نے آنا ہے جو مردوں کو بھی زندہ کرے گا اس نے آنا ہے جو رب کا بھی محبوب ہوگا جس کی ظلفوں کی قسم رب اٹھائے گا جس کے تلووں سے لگنے والی مٹی کی قسموں سے رب قرآن بنائے گا اس نے آنا ہے جس کے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں رب اٹھائے گا وَلَا دِيَاتِ دَبْحَنْ فَلْمُورِيَاتِ قَدْحَنْ جس گھوڑے پہ بلال سوار ہو رہے ہوں اس کے سموں کی قسمیں بھی رب اٹھائے گا ہاں ہاں اس شہر میں وہ آئے گا بادشاہ کو اپنا تخت بھول گیا اس نے کہا میں بھی دریڈیرے لگا دیتا ہوں چنانچہ اس نے ایک ہزار مکان بنوائے اور وہاں پر ایک ڈبل منزل خوبصورت سٹوری مکان بنائی اور اس نے کہا میں حضور ربائیں گے نا یہ مکان میں حضور کو توفے میں پیش کروں گا بھال اللہ ابو خالد قریب ابو خالد قریب نام نہ بھولئے گا ابو خالد قریب نے انتظار کرنے کے لیے اوہ مکان بنایا اور دو تین سال رہا اچانک پتا چلا کہ یمن میں بغاوت پھیل گئی ہے اس نے بغاوت کو چلنے کے لیے واپس جانے کا ارادہ کیا تو اپنا ایک شہزادہ وہی چھوڑ دیا اسے کہا دیکھو میں خط لکھ کر تمہیں دے رہا ہوں کہ یہ مکان ریجسٹری ہے مصطفیٰ کے نام کی حضور جب آئے نا تو حضور کو کہنا حضور آپ کی آنے کی خوشی میں آپ کے ملاد کی خوشی میں میں نے یہ حضیات نہ چیز سمر آیا یہ میرا مکان قبول کر لی سبحان اللہ سبحان اللہ چنانچہ پادشاہ نے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ وہ مکان کا حدیعہ اور خط لکھا حضور میرا ایمان بھی قبول کر لیجئے اس نے خط لکھا بکسے میں بند کیا اپنے شہزادے کو دے دیا وہ پس چلا گیا یمن میں پہنچا فوت ہو گیا وہ شہزادہ وہی پر رہا پھر شہزادے کے ہاں اللہ نے ایک اور شہزادہ دیا اس نے اپنی بڑھاپے میں بچے سے کہا دیکھ تیرے دادا ابو جو انہیں انتظار کرتے کرتے چلے گئے ہیں وہ محبوب بھی نہیں آیا ہے دیکھ تیری زندگی میں آئے نا تو یہ مکان تیرہ نہیں ہے یہ مکان اس کا ہوگا جہاں تو اس محبوب کو دے دینا خود نکل جانا کہیں اور تو دروازے پر نوکر من کے بیٹھ جانا مالک وہی ہوں گے چنانچہ چلتا گیا وقت چلتا گیا سو سال گزرے دو سو سال گزرے تین سو سال گزرے چار سو سال گزرے پانچ سو سال گزرے چھ سو سال سات سو سال آٹھ سو نو سو آج ہزار سال پورے ہوئے تو قبا کے محلے میں آواز آگئی قبا کے محلے میں آواز آگئی وہاں بنی نجار کی بچیاں اٹھ کر گانا گانے لگی کہ وہ آگیا ہے دیکھو نا تلع البدر علینا منصنیت الودائی وجبہ شکر علینا ما دعا للہ دائی اچانک اونٹنی نبی پاکی مدینے کے شہر میں داخل ہوئی نا تو عجیب بات ہوئی آج آج تاریخ کی تاریخ کے اندر تاریخ بدل گئی آج اس طرح ہوا عربوں پتی لوگ آئے یا رسول اللہ میرے گھر میں آجاؤ کرنوں پتی آگیا یا رسول اللہ میرے گھر آجاؤ آج وہ جو ہزار مکان بنائے گئے تھے نا ہزار سال پہلے آج وہ علاقہ سب سے زیادہ غریب ہے آج اس علاقے اس گھر میں جو رہنے والا مدینے کا سب سے غریب آدمی ہے عجیب بات ہو گئی عجیب بات ہو گئی امیر آدمی کہتے یا رسول اللہ میرے گھر آجاؤ حضور نے فرمایا میری اونٹنی کی رسی کوئی نہ پکڑے اللہ اللہ کلائمیس this is my کلائمیس of my rest please توجہ کیجئے گا حضور نے فرمایا میری اونٹنی کی رسی کوئی نہ پکڑے تمام سیرت کی کتابوں میں چاہے وہاں وہاں بھیوں نے لکھی ہوں دیوبندیوں نے لکھی ہوں مماتیوں نے لکھی ہوں آیاتیوں نے لکھی ہوں بریلویوں نے لکھی ہوں ہر جگہ یہ بات موجود ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ رسول اللہ نے اپنی اونٹنی کی رسی کسی کو پکڑنے نہیں دی فرمایا چھوڑ دو اس کو کہنے غزور اجنبی علاقہ ہے یہاں آپ کو پتہ نہیں کدھر جانا ہے فرمایا مجھے تو چھوڑ دو میری اونٹنی کو بھی پتہ ہے کس نے کدھر جانا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا اور چکواتا کو آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا تو سندھا کین آئی جی تو سندھا فیاض اے دیکھو اے فیاض صاحب جس لئے میں ایتھے داخل ہوئے ہیں اوہ تلے گھڑی تلتیاں اے فیاض صاحب میرے نال اگے اگے ٹوڑ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اے نہ ٹوڑ ہونتے میں نہ پہنچ چکتا ہے میں پہلی واری دھو رہا ہوں مارا ہی نہیں پتا اللہ اصہ رہا نہیں پتا لگ دا پہلی والی کسی بستی بھی جو بار بار پوشاں بنائے دھوکے در ملان جی دھوکے در جلان اے آل میرے بابا رشا بنا لو یا انہیں نہیں پتا اوہ تلنگے کی تو توڑ کے پڑے پریشانی نال پہنچے ہو جائیں لیکن ماشاءاللہ سبحاناللہ آخو سارے سبحاناللہ اللہ میں اشتیاق صاحب آئی لاؤیو آخو سبحاناللہ تو جناب میں چنگے لگ دیوں لجی ترین друга لبیک دا ہر ہر بندہ اصاڑی اکھ دا نور لبیک 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 اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی آج پہلی بار مدینے میں داخل ہو رہی ہے کسوان شریف اس کا نام ہے اس کی رسی پکڑنے کے لئے کروڑ پتی بندے آگے بڑے یا رسول اللہ مارے گھر آجائے فرمایا ہٹ جاؤ میری اُٹھنی کی رسی نہیں پکڑنی ہے فَإِنَّهَا حضور نے فرما خلو سبیلہا فَإِنَّهَا مَا مُورَتُم مِنَ اللَّهِ اس کا رستہ چھوڑ دو اس کو پتا ہے کہ آج اس نے کہاں جانا ہے اس کو پتا ہے کہ آج اس نے کہاں جانا ہے سارا مدینہ آج جن کے استقبال میں نکلا ہے وہ اُٹھنی نیجے اس جگہ جانا ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے آج اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں غربت کی وجہ سے گھر میں چیخیں مار مار کے رو رہا ہے یا رسول اللہ سارا شہر آپ کے استقبال کو نکلا لیکن میں غریبا ہوں میرے کل کچھ بھی نہیں حضور میں مسکینہ میرے کل دو پیس یہاں دہار بھی نہیں میں تو سندھے قدمہ بھی پھولی سٹھ سکا تو سندھے رائے ویج کوئی کلیاں بھی چھا سکا حضور میں غریبا ہوں میرے کپڑے بھی میلے نے حضور میں تو سندھے میں تو سندھے استقبال اس پر نہیں جا سکتا میں غریبا ہوں اچھا تو سندھے کسے امیر دے کار ٹھہر سونا کسے پیسے آلے دے کار ٹھہر سونا کسے اربان پتی دے کار ٹھہر سو ماں پتہ لگ جیسی اگلے دیڑے جا ساں جا کے مکام دی ریجسٹری پیس کر ساں آقا یہ تو سندھے کار ہے آجے غریبا دی کلی بڑی ہیں لیکن آقا میں نہ جا سکتا آہ اپنے کار پیار ہوں دے مقدران اللہ جی میں بادشاہ دی اولاد میں چھوئے ہوں آجے مالات نے غریب کر جھوڑے میں تیرے محبوب دیا مدزد کجلا کر سکتا رو رہا تھا ادھر اونٹنی چلتے ہوئے امیروں کے شہر کو چھوڑ گئی امیروں کا محلہ گزر گیا آقا غریبا غریبا آ گیا اونٹنی جا رہی ہے پیچھے سارا مدینہ چل رہا ہے اونٹنی کہاں ٹھہرے گی چلتے 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 اس بادشاہ ابو خالد قریب کی اولاد میں آج جو وہاں پر تھا اس کا نام تھا خالد بن زہد اس کا نام بھی خالد بن زہد دنیاوں سے ابو ایوب انساری کہہ رہے ہیں نارے تکبیر نارے رسالے نارے تحقیر نارے حیدری عظمت شان صحابہ عظمت شان صحابہ میں نے کہا تھا یہ نام یاد کر لو خالد ابو قریب وہ جس نے جس نام کے ساں خط لکھا ہزار سال بعد اس کے بچوں میں جو اولاد آ رہی ہے اس کا نام بھی خالد بن زہد ہے خالد بن زہد جو ہے نا اپنے گھر میں رو رہا تھا اچانک اسے آواز آئیں مرحبا 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 مجھے مصطفیٰ مرحبا مرحبا اور مرحبا آوازیں اس کو آنے لگیں وہ احران ہوئی آوازیں کہاں سے ہیں اتنے میں اونٹنی ٹھیک اس کے دروازے کے سامنے جا کے بیٹھ گئی ایسے اونٹنی بیٹھی سارے مدینے نے شور مچاتیا اوہ غریبا اے تیرے مقدر چاہت گئے حضور امیروں کے گھر نہیں گئے تجھ غریب کے گھر میں کم لیبالہ آگے حضور نے جب اس وقت نبی پاگلہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اُٹھنی بیٹھی ادھر مولا علی امانت مدینہ شریف واپس کر کے مدینہ شریف اسی وقت حضرت علی بھی وہاں پر مہنچ چکے تھے حضرت علی اُٹھنی کے پاس پہنچے اُٹھنی بیٹھ گئی اب جب لوگوں نے آواز دیو وہ یوں ذرا دیکھتا سہی نا اس نے اوپر سے کھڑکی سے جھانکے نیچے دیکھا نا ادھر حضور نے اوپر دیکھا جو حضور نے اوپر دیکھا اس کی نظر جو ماہِ تابہ پہ پڑی نیرِ پتہا پہ پڑی مقصدِ ماہاں پہ پڑی جب اس کی نظر کعبہِ کعبہ پہ پڑی تو چیخ ماری قبل ایسے کہ اس اوپر سے چھلانگ مار دیتا دوڑتا ہوا سیڑیوں کے رستے سے چیختا ہوا حضور کے قدموں میں گھر پڑا اور روح کے گھنے لکھا حضور کتنا بڑا ہے سالح حضور میں اس قابل بھی لکھا مگر آپ نے کرم کر دیا حضور میری مانی سے کلی بیا بھی آگئی وہ روتا رہا ہاں سیرت کی کتابہ میں حلبیلیا لکھتے ہیں پینتی سمنٹ نصف و ساہ وہ روتا رہا حضور اسے رونے دیتے رہے اور صحابہ بھی روتے رہے سب رو رہے ہیں حضور چپ ہیں آدھے گھنٹے بعد جب عشقوں کا سہلاب ذرت تھمہ حضور نے اس کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا اور اس کی کمر پہ شمگت کا آدھ پیرا وہ کیسا لما ہوگا ابو ایو کاش میں تیرے قدموں میں پہنی ہوئی جوتی ہوتا ابو ایو کس نہ ہوشنے سے اللہ